موسیقی دیکھنے کو ملی وہیں دوسری اور اسٹیسن کی بات کریں تو یہاں بھی کافی سمجھتیاں دیکھنے کو ملی اسٹیسن مکشارس لگوہ پانچ کلومیٹر دور ہے یہ ایک ایسا اسٹیسن ہے جہاں سنگنل بھی نہیں ہے ارہیہ جلا میں لمبی دوری کی کیول دو ٹرین ہیں ایک چیتپور کے لیے دوسری آنند بیہار کے لیے یہاں یاتریوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹرین کب آئے گی کب جائے گی کیونکہ یہاں الاسمنٹ نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ بورٹ پر لکھا ہے یہاں کی یاتریوں کہتے ہیں کہ اگر ٹرین چھوٹ جائے تو بہت لمبا انجار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسٹیسن سے بس اسٹین لگوہ پانچ سے سات کلومیٹر دور ہے اور اسے ارہیہ جلے کے سانسط تسلیم الدین ریل منتری سوریس پر بھو سے مل کر یہاں کی سمجھتیاں سے ابگت کرائے ہیں یہاں کے لوگوں کو لمبی دوری کے ٹرینوں کا انجار ہے جس سے یہاں سمجھت بگاست ہو سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ ارہیہ پر ریل منتری کا دھیان کب جاتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کے ارہیہ سیسن میں مکھ سمجھتیاں کیا ہے یہاں پر صفحہ ہی نہیں ہے باتا ہے باترون کا اور دوسرا نمبر ہے کہ گاری کے کوئی ٹیملی نہیں ہے کب آتا ہے کب جاتا ہے ہم لوگ آتے ہیں مطلب بیٹھے بیراتے ہیں گاری ساتھ بجے ہو چلے گئے ابھی ہم دو گھنٹہ سب بیٹھ کے انتیار کر رہے ہیں یہ سب سادھان نہیں ہے کسی اچھا چیز کا جو آکے رکھے ہیں یہ سب سادھان نہیں ہے سمجھتے ہیں ہوتے ہیں اپنا ہم مصدہ مصدہ اردیہ سہر میں اسٹیشن میں جائے دکھت ہے ہی ہے کہ ریل وے سمیں پر نہیں آتی ہے اور ایتریگن کو بہت دکھت ہوتا اور ادھر جائے ٹوائلٹ کا بھی بواستہ ٹھیک نہیں ہے اور سنگل کا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ سب بواستہ ہیں سب بجار میں جلد جماع سے بجار واسی کو کافی پریسانی کا سامنا کرنا پر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ نجر ہی نہیں آ رہا ہے جبکہ پورے روڈ پر پانی ہی پانی نجر آ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں کتنی تکلیقوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کورے میں اسکول جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جو کیہٹ بجار کے مدھ بھی دیالے فکی ٹولا میں کورے کا مر لگا ہے اس تھانیے لوگ پڑیسان ہیں ایک طرف دیوال پر جہاں سوکستاک ابھیان سے سمبندیت باتیں لکھی ہیں وہیں اسی کی سامنے بکھرے کورے کے ڈھیر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سلوگن کا کیا مائن ہے کورسہ کٹا پرخند کے سونامانی گودام اوپی کے مہون نیرمانیتور پرستاوید بھونی کانگرنگ کر لیا گیا ہے جس کی روڈا لگ بھک ایک سو پچاس ڈسمیل ہے تھانا پرباری جیوکس تھاکور جی نے بتایا کہ تھانا کو اصل پریورتن ہونے سے گڑاوین گرن میں کافی کچھی بھی ایک کر رہا ہے تھانا پرباری جیوکس تھاکور جی نے بتایا تھانا ہے تو پرستاوید بھومی پر گھرابندی ہے تو تار سے گھرابندی ہے تو اس بھی رڈیا نے انومتی بھی مل گئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے خوشی بد کیا کہ جو ہمارا پہلے تھانا تھا وہ ہٹ جائے گا اور ایک سماس کے بیچ میں ہو جائے گا سامسماس میں ایک سانتے کول ماحول پیدا ہوگا لوگ میں کافی حرس دیکھا جا رہا ہے اس بات کو لے کر جلد ہی کام کو شروع کیا جائے گا آپ لوگ سماس کے لوگ ہیں کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں تھانا بنے اب وہاں سے کیا سمسیاں ہے یہاں سے کیا پھادا ہوگی آپ لوگوں کو وہاں سب نیپال سما جو ہے نجدیک میں ہے بوڑار پر تھانا ہے اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں آنا چاہیے سماس کے بیچ میں رہے ہیں سماس رکشیت رہے گا یہ کون سڑک ہے سامنے دکھڑا ہے یہ کون سڑک ہے یہ کہاں سے کہاں ملتی ہے یہ یہ جوہاں جوگمانی سے کورسہ کٹا جاتی ہے مکھ بارگ جی بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا جی بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی 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 موسیقی